دشمنی کی تو کیا پوچھئے دوستی کا بھروسہ نہیں آسان آسان لفظوں میں غزل کی زبان میں بات کرتے ہوئے آج کی اہد کی سچائیوں کا ذکر ہو یا محبوب سے بات چیت ان سب کو بڑے سلیکے کے ساتھ کرنے کا ہنر جنابِ ڈاکٹر ندیم شاد کو بخوبی آتا ہے ڈاکٹر ندیم شاد کا خوبصورت کلام اور ان کی مخملی آواز کا جادو مشاہرے میں سامعین کے سر چڑھ کر بولتا ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں جنابِ ڈاکٹر ندیم شاد والیکم سلام اچھا جی شکریہ بہت بہت بھائی عثمان صاحب کی دھوا دار شاعری کے بعد چند شیر میں بھی حاضر کرتا ہوں صاحب سنیے سنیے بھائی میں شاید وہ رنگ نہ سنا پاؤں جو انہوں نے سنایا لیکن کوشش کروں گا اب کچھ مجھے بولنے دو میرے خیال سے لیکن کوشش کروں گا کہ جو آپ کو سناؤں وہ میرے نزدیک جو اچھا ہے وہ آپ تک پاؤں جی بھائی صدرِ عالی وقار سے اجازت چاہتا ہوں چودری صاحب چودری وقار صاحب آپ کا بہت شکریہ اس محفل کا حصہ بنایا اور آپ لوگوں کو سلام کرتا ہوں جس طرح سے آپ سن گئے چلیے ایک مطلع سے شروع کرتا ہے سنیے عطا کریں بھائی سنیے بھائی ندیم بھائی مطلع یوں عرض ہے سنیے بھائی ہو گیا ہو گیا کوئی بات آپ لوگ اتنے قریب بیٹھے ہو کہ آپ کی ذرا سی باتچیت بھی شاعر کے کام تک جاتی ہے مشاعرے میں جو آگے کی صفوں میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں کچھ زیادہ ہوتی ہیں کہاں بولنا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے یہ آپ کو سمجھنا چاہیے چلیے سارا مجمع مل کر ایک بار زوردار تعلیوں سے ڈاکٹر ندیم شاہد کا استقبال کریں اور بالکل موڈ میں آ جائیں ندیم شاہد پڑھنے کے موڈ میں آپ سمنے کے موڈ میں آ جائیں یہ مطلع سنیے مطلع یوں عرض ہے کہ ذرا سا صبر تھا جو کر گئے ہم اچھا واہ واہ ذرا سا صبر تھا جو کر گئے ہم جو کر گئے ہم اسے لگنے لگا تھا مر گئے ہم یہ بے اولاد کیا جانیں گے آخر یہ بے اولاد کیا جانیں گے آخر بہادر ہو کے بھی کیوں ڈر گئے ہم یہ بے اولاد کیا جانیں گے آخر بہادر ہو کے بھی کیوں ڈر گئے ہم اور یہ غزل کا شیر سنیے سنجی صاحب تشریف رکھتے ہیں شیر حاضر کرتا ہوں بہادر ہو کے بھی کیوں ڈر گئے ہم یہ ناقدری ہماری اس لیے ہے یہ ناقدری ہماری اس لیے ہے تیرا ہونے میں جلدی کر گئے ہم یہ ناقدری ہماری اس لیے ہے تیرا ہونے میں جلدی کر گئے ہم ایک مطلب بھائی تیرا ہونے میں جلدی کر گئے ہم ایک مطلب اور آپ تک پہنچاتا ہوں ارشاد ارشاد مطلب یوں مرض ہے کہ تمہاری یاد کے لشکر کہیں پڑے ہوں گے تمہاری یاد کے لشکر کہیں پڑے ہوں گے کیا کہنا ہے ہمارے جسم کے اندر کہیں پڑے ہوں گے کیا کہنا ہے بابا بابا ہمارے جسم کے اندر کہیں پڑے ہوں گے اب یہ شیر سنیے پتہ پروالو بطور خاص شیر آپ سب لوگ بھی شرکت کریں حاضر کرتا ہوں ہمارے جسم کے اندر کہیں پڑے ہوں گے اسی زمین پہ ظالم تھے تم سے پہلے جو اسی زمین پہ ظالم تھے تم سے پہلے جو اسی زمین کے اندر کہیں پڑے ہوں گے ندیم کیا کہنا کیا کہنا اسی زمین پہ ظالم تھے تم سے پہلے جو اسی زمین کے اندر کہیں پڑے ہوں گے ایک مطلع دو تین شر اور آپ تک پہنچا تھا ہوں یہ بھی سنیے ان دنوں ایک مطلع اور سنا رہا ہوں یہ بھی سنیے گھڑو بھائی سنیے آپ نے بڑی مہمان نوازی کی آپ کا شکریہ ہمارے کلیم بھائی تمام لوگوں کا یہ شیر بھی سنیے حاضر کرتا ہوں ساکھ مطلع یوں ہے کہ کرم یہ تھا بھائی تھوڑا سا تھوڑا شیطہ بچ میں آپ سے ایک بات بتاؤں میں پڑھ لکھا شائر ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ اگر فیرست بہت طویل ہو تو کتنی دیر سنانا چاہیے میں بہت زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہیں لوں گا مشکل سے میرے ہستے میں دس یا بارہ منٹ ہے اس سے زیادہ وقت نہیں لوں لیکن دس بارہ منٹ آپ مجھے دے دیجئے تھوڑا سا خاموش ہو جائیں کچھ شیر سنی لیجئے حاضر کرتا ہوں سنیے یہ ٹھیک ہے کرم یہ تھا یہ ٹھیک ہے نا پڑھ لکھے شاید کرم یہ تھا ریجسٹرڈ ہوں آئی کرم یہ تھا کہ بھور سے تو ہم اُبھارے گئے ستم یہ ہے کہ کنارے پہ لا کے مارے گئے اور ہمیں مٹانا تو آسان ہے بہت آسان ہمیں مٹانا تو آسان ہے بہت آسان اسی مغالتے میں کتنے لوگ مارے ہیں اور صاحب یہ بھی شیر سنی لیجئے اسی مغالتے میں کتنے لوگ مارے گئے جب آئے وقت تو مسنس سے خود اتر جانا جب آئے وقت تو مسنس سے خود اتر جانا وگرنا جو نہیں اترے تھے وہ اتارے گئے وگرنا جو نہیں اترے تھے وہ اتارے گئے وگرنا جو نہیں اترے تھے وہ اتارے گئے تہتن لفظ میں ایک حکم ہے دو تین شیر ہیں وہ سن لیجئے پھر ایک غزل آپ کو ترنم سے سنو جی ارشاد مطلع سن لیجئے پرویز بھائی حارس بھائی سنیے ارشاد قدوی صاحب لڑسکو دنیا سے جذبوں میں وہ شدت چاہیے لڑسکو دنیا سے جذبوں میں وہ شدت چاہیے کیا کہنا ہے عش کرنے کے لیے اتنی تو ہمت چاہیے عش کرنے کے لیے اتنی تو ہمت چاہیے اب تم شیر سنو تمہارے مطلب کا شیر ہے سنو عش کرنے کے لیے اتنی تو ہمت چاہیے کم سے کم میں نے چھپالی دیکھ کر سگریٹ تمہیں کم سے کم میں نے چھپالی دیکھ کر سگریٹ تمہیں اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت چاہیے تم سے کم میں نے چھپالی دیکھ کر سگریٹ تمہیں اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت چاہیے اور ایک شیر یہ بھی سنیے یہ جو میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے تو بہت داد دی لیکن تھوڑا سا آپ لوگ خاموش ہیں حالانکہ جتنی داد مجھے یہ دے رہے ہیں میرا کام چل جائے گا لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ جو مشاعرے کا ایک ماحول ہے آپ کو بڑی شاعری سننی ہے تو اس کے لیے ایک ماحول منانا پڑا اپنے بزرگوں کو شریک کرتا ہوں سنیے آپ نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے حاضر کرتا ہوں سنیے سنیے بھائی آپ لوگ بھی حاضر کرتا ہوں اسے بٹھا لو بھائی کو سے مناسب سی جگہ بیٹھ جاؤ کم سے کم میں نے چھپالی دیکھ کر سگریٹ تمہیں کیا آپ کہنا اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت چاہیے اور جانے جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو یار کیا معاملات کچھ تو ہے گھر پر بھائی یہ یہ اس بچے کو ذرا سا ایتر کرنا چھپالو کوئی بات بھائی ضروری نہیں ہے تم دات دو اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر شاعر ہیٹ ہو کے جائے سنیے سنیے آپ بھائی یار میں اسے خاموش کرتا ہوں تو آپ بولنے لگے آپ بیٹھ جائیے کوئی بات سنیے عذاب شرکت کیجئے حاضر کر اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت چاہیے جانے جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو اور اس پہ یہ ستم اس میں بھی برکت چاہیے اور اس پہ یہ ستم اس میں بھی برکت چاہیے آئیے ایک مطلع ترنم صاحب کو سناتا ہوں مطلع حاضر کرتا ہوں ارشاد ارشاد آج نہیں تو کل مقتل سے نام بکارا جائے گا آج نہیں تو کل مقتل سے نام بکارا جائے گا آج نہیں تو کل مقتل سے نام بکارا جائے گا میرے ساتھ رہا تو پیارے تو بھی مارا جائے گا میرے ساتھ رہا تو پیارے تو بھی مارا جائے گا ایک غزل کے چند شیر آپ تک اور پہنچا ارشاد یہ بھی حاضر کرتا ہوں اس میں اتا کرائے گا زمین نہیں تو فلکدار کر دیا جائے زمین نہیں تو فلکدار کر دیا جائے زمین نہیں تو فلکدار کر دیا جائے ہمیں کہیں کا تو حق دار کر دیا ہمیں کہیں کا تو حق دار کر دیا ہمیں کہیں کا تو حق دار کر دیا لیا آیا ہوں کہ میں آپ سے ایک بات کہوں کہ یہ مشاعرے میں خاص طور سے فتح پور کے مشاعرے کی میں بات کہہ رہا ہوں اس مشاعرے میں جتنے بھی شورہ اکرام آپ یہاں ڈائیس پر دیکھ رہے ہیں یہ پیسہ کمانے کے لیے مشاعرے میں نہیں آتے ہیں پیسہ جتنا فتح پور میں ملتا ہے اس سے کئی گناہ زیادہ آج کی رات جو ہندوستان کے دوسرے شہروں میں مشاعرے ہیں وہاں ملتا ہے اور ان شاعروں کو مل سکتا تھا لیکن انہوں نے فتح پور کی محفل کو چنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ محترم چودری وقار صاحب نے فتح پور کے بارے میں ان شاعروں کے ذہن میں جو تصویر بنائی ہے تو یہ لالچ ہے جو ان شاعروں کو اس مشاعرے تک لے کر آیا ہے یہ جو ہمارے نوجوان بچے بیٹھے ہیں آپ کے انتظام کے لیے اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے میرے پاس کئی سارے انجیکشن ہیں میں جب جب مجھے لگے گا کہ آپ کی طبیعت تھوڑی سی انجیکشن کی ضرورت محسوس کر رہی ہے میں انجیکشن دیتا رہوں گا لیکن بیچ بیچ میں جہاں اب جب کوئی سنجیدہ شاعر آ جائے اور وہ اگر بے توجہی کا شکار ہو جائے میں اس بچے کو دیکھ رہا ہوں یہ بچہ جو یہاں بیٹھا ہے یہ پچھلے دو گھنٹے میں پانچ جگہ بدل چکا ہے یہاں بیٹھا تھا پھر وہاں بیٹھا پھر وہاں بیٹھا پھر وہاں بیٹھا ارے یار جب مردوں میں ہی بیٹھنا ہے تو جگہ بدلنے کا فائدہ کیا ہے جہاں بیٹھے ہو وہی بیٹھے رہو جگہ بدلنے کا کیا فائدہ ہے ٹھیک ہے نا تو جب مردوں میں ہی بیٹھنا ہے تو جگہ بدلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب میں نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں آپ مجھے بتائیے فتح پر کی عزت اور وقار کا سوال اب آ گیا ہے فتح پر کے نوجوان کیا آج اس بات کا ثبوت دیں گے کہ غزل کو کیسے سنا جاتا ہے یا آج فتح پر کے نوجوان کیا بتانے کے لیے تیار ہیں تو زوردار دالیوں سے ندیم شاہد کا استقبال کیجئے اور انہیں ایسے سنیے کہ ان کا موڈ بن جائے بھی خوبصورت غزل آپ کو سنا ہے کچھ نہیں گئے نا صرف مطلع پھر سے پڑھتا ہوں زمین نہیں تو فلکدار کر دیا جائے زمین نہیں تو فلکدار کر دیا جائے ہمیں کہیں کا تو حق دار کر دیا جائے بس دو شیئر سنانے آپ کو سنی ہمیں کہیں کا تو حق دار کر دیا جائے بچی ہے ایک ہی سورت شجر بچانے بچی ہے ایک ہی سورت شجر بچانے کی ہر ایک شاخ کو تلوار کر دیا جائے بچی ہے ایک ہی سورت شجر بچانے کی ہر ایک شاخ کو تلوار کر دیا جائے اور یہ آخری شیئر اس کے بعد آپ کی زہمتیں تمام حضر کرتا ہوں ہر ایک شاخ کو تلوار کر دیا جائے سروں پہ آگئے اب سر اتارنے والے سروں پہ آگئے اب سر اتارنے والے امیر شہر کو ہشیار کر دیا سروں پہ آگئے اب سر اتارنے والے ندیم شاہد ندیم شاہد فتحپر کے لوگ محبت کے ساتھ آپ سے غزل سننا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ سب سننے کے موڈ میں آگئے ہیں تو آپ مائک چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہیں تعلیہ بجائیے زوردار ندیم شاہد ایک خوبصورت سے غزل لے کر مائک پڑھا تاب میں بلکل میں حاضر ہوں اور بلکل موڈ میں ہوں مجھے کوئی شکایت نہیں ہے آپ لوگوں سے لیکن تھوڑا سا دیکھئے میں ایک بات سنیے یہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں مجھے بتائیے اگر ندیم بھائی وہ پورا نہیں کرتے تو مجھے بتائیے میں آپ کی خواہش پوری کروں گا بتائیے شاعری جائے بہت نازل چیز ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ ایسے اڑاتوں کے ہوا میں بہت نازلک سی چیز ہے لسانس بھی آہستہ کے نازلک ہے بہت کام یہ بہت نازلک چیز ہے یہ ندیم ایدر یہ کئی بچے بیٹھے ہیں انہوں نے اس اچھی غزل کی فرمائش کی ہے اتنے دکھ زندگی کے لیے اور اسی کا بھروسہ نے کے لیے آپ کی شاہکار غزل ہے ہے نا اس غزل کے لیے فرمائش کی گئی ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے فرمائش کی ہے ان کی بھی سماتوں کو سلام اور آپ سے گزارش کی زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے چاکہ ندیم شاہد یہ خوبصوری غزل پڑھے صرف صرف دیکھئے اس غزل سے پہلے شاکیل بھائی کا ایک حکم ہے ایک مطلع ایک شیر کے لیے وہ آپ تک پہنچاتا ہوں پھر یہ غزل حاضر کرو سنیئے مطلع حاضر کرتا ہے چلو یہ آج نہیں کل ضرور ٹوٹے گا چلو یہ آج نہیں کل ضرور ٹوٹے گا غرور کس کا رہا ہے غرور ٹوٹے گا غرور کس کا رہا ہے غرور ٹوٹے گا یہ مشورہ ہے کہ پتھر بنا کے رکھ دل کو یہ مشورہ ہے کہ پتھر بنا کے رکھ دل کو یہ آئی نہ ہی رہا تو ضرور ٹوٹے یہ آئی نہ ہی رہا تو ضرور ٹوٹے آپ صاحب آخر میں وہ غزل جو حکم ہے اس کے دو تین شہر آپ تک پہنچاتا ہوں یہ سنیئے سنیئے بھائی دشمنی کی تو کیا پوچھئے پہلے مصرے پر آپ ایسے ہی شور مچاتے ہیں اس کے بعد اپنی باتیں شروع کر دیتے ہیں میں چاہتا ہوں پوری غزل پہ ایسے ہی رہی ہے دشمنی کی تو کیا پوچھئے دوستی کا بھروسہ نہیں دوستی کا بھروسہ نہیں دوستی کا بھروسہ نہیں آپ مجھ سے بھی پردہ کریں اب کسی کا بھروسہ نہیں آپ مجھ سے بھی پردہ کریں کل یہ میرے بھی آنگن میں تھی کیا کہنا جس پہ تجھ کو غرور آج ہے جس پہ تجھ کو غرور آج ہے کل یہ شاید تجھے چھوڑ دے اس خوشی کا بھروسہ نہیں کل یہ شاید تجھے چھوڑ دے کیا کہنا کیا کہنا کیامرامین فوکس کرو چشمہ لگاؤ نا سر آجاو ادھر آجاو ان کا کام ختم ہو گیا تمہارے ٹیبلیٹ سب معلوم ہے مجھے چلیے اگلا شہر بھی سنیے یہ بھی حاضر کرتا اس خوشی کا بھروسہ نہیں کیا ضروری ہے ہر رات میں کیا کہنا کیا کہنا چاند تم کو ملے جانے جانے کیا اچھا مصران عدیم شاہد واہ 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 کیا ضروری ہے ہر رات میں چاند تم کو ملے جانے جانے جگنوں سے بھی نسبت رکھو چاندنی کا بھروسہ واہ 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 جگنوں سے بھی نسبت رکھو اور یہ شیر سنیے ذاتہ یہ بڑا نازک سا شیر ہے دیکھیں زندگی کیا ہے میں نے دو مصروں میں کہنے کی کوشش زندگی کی حقیقت کیا ہے دو مصروں میں آپ تک پہنچاتا ہوں اس خوشی کا بھروسہ نہیں واہ 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 رات دن مستقل کوششیں کیا کہنا زندگی کیسے بہتر بنے واہ 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 رات دن مستقل کوششیں زندگی کیسے بہتر بنے واہ 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 اہا اتنے دکھ زندگی کے لیے واہ 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 اور اسی کا بھروسہ نہیں واہ 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 اتنے دکھ کیا کہنا کیا کہنا رات دن مستقل کوششیں زندگی کیسے بہتر بنے اگر آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا ہو تو ایک بار آپ بھی ذرا تھوڑا سا بہت شکریہ حاضر کرتا ہوں بس ایسے ہی سنئے سب شاعروں کو میں آپ صرف وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ کو بہت اچھی شاعری سننے کو ملے گا بھائی قسم ہے آپ لوگوں کو اگر آپ لوگ خاموش ہو گئے سنیے صاحب محفل میں بیٹھ کے بولنے کی عادت صرف عورتوں میں پائی جاتی تھی آپ یہ مردوں میں بھی ہو گئی یہ بڑی حیرت کی بات ہے خاموش اتنی دیر سے کہا جا رہا ہے آپ سنی نہیں رہا دیکھیں اصل میں میں ایک بات بتاؤں آپ کو اس قوم کی بدقسمتی یہی ہے اسے جہاں بولنا ہوتا ہے یہ وہاں خاموش ہو جاتی ہے اور جہاں خاموش ہونا ہوتا ہے وہاں بولنے لگتا ہے تو کوئی بات نہیں چلیئے مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ سیکھیں گا کہ میں فیلم میں کیسے بیٹھا جاتا ہے سنیے شیر کا حکم ہوا ہے پھر سے پھر سے حاضر کرتا ہوں سنیے آپ کا ہو گیا کام اب سنیے اس خوشی کا بھروسہ نہیں رات دن مستقل زندگی کیسے بہتر بنے اتنے دکھ زندگی کے لیے اور اسی کا بھروسہ نہیں اور یہ آخری شیر سنیے ایک بار پھر جودر صاحب آپ کو اور آپ کے ٹیم کو مبارک بات اور بہت شکریہ یہ آخری شیر آپ تک پہنچاتا ہوں حاضر کرتا ہوں سنیے اور اسی کا بھروسہ نہیں پتھروں سے کہو راز دل یہ نہ دیں گے دگا آپ کو پتھروں سے کہو راز دل یہ نہ دیں گے دگا آپ کو یہ نہ دیں گے دگا آپ کو اے نگیم آج کے دور میں آدمی کا بھروسہ نہیں واہ واہ واہ